السلام علیکم جماعیت بنجب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم میرے دیس کے رنگ نیرالے کا کام کریں گے ٹھیک ہے بچو سوال ہے درود جواب منتخب کر کے خالی جگہ پور کریں یعنی کہ دو جواب دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کریں گے اور خالی جگہ پہ لکھیں گے میں نے نشان لگایا ہے بچو آپ لوگ لکھو گے ٹھیک ہے یا نشان لگا لوگے اور اسے یاد بھی کرنے آپ لوگوں نے کوئٹا کو ڈیش کی وادی کہا جاتا ہے کسی کو یاد ہے کہ کوئٹا کو کس چیز کی وادی کہا جاتا ہے گود کوئٹا کو پھلوں کی وادی کہا جاتا ہے عبادی کے لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے ڈیش شہر ہے عبادی کے لحاظ سے یاد ہے جی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے عبادی کے لحاظ سے رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا جانے والا کپڑا ڈیش کے لاتا ہے سوسی یا ریلی کچھ یاد ہے جی ریلی پشاور کے مشہور ڈیش کباب بہت لذیذ ہوتے ہیں چپلی یا سیخی سیخ سوری جی چپلی کباب سرسوں کا ساگ اور مکہی کی روٹی صوبہ ڈیش کے روایتی کھانے ہیں کون سے صوبے میں ان کو مکہی کی روٹی اور ساگ پیش کیا گیا تھا صوبے پنجاب میں پھر ہے مثال کے مطابق دیئے کہ الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں اور آخری حروف سے نیا لفظ بنائیں اب یہاں پر لذیذ دیا ہوا ہے لذیذ کے توڑ کریں گے پہلے حروف الگ الگ کر کے لکھیں گے لام زال یہ زال ٹھیک ہے لذیذ پھر زال سے نیا لفظ بنے گا زخیرہ پھر ہے کمیز کاف میم یہ سوا کمیز ابھی آخری لفظ سے ہم بنائیں گے سابون ٹھیک ہے نظیر نون زواد یہ رے نظیر اور رے سے ہم لوگ نیا لفظ بنائیں گے ریل گاڑی آسان سے لفظ آپ لوگ اپنے سوری اپنے طرف سے یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسٹال الیف سین ٹھیک ہے الیف لام اسٹال لام سے لٹو توازو ٹھیک ہے واؤ الیف جوا آئین توازو تو ہم لوگ آئین سے عورت ٹھیک ہے دیئے گے سابقوں اور لاکوں کو استعمال کرتے ہوئے لفظ بنائیں سابقے ہم کم لا ٹھیک ہے لفظ میں نے بنائے ہیں ہم نام کم عمر لا تعداد اب ہم نے لہاکے بنانے ٹھیک ہے نا لفظ ہیں آئی ساری لاکے ہیں دار منڈی تراش ٹھیک ہے میں نے لفظ لکھے ایمان دار سبزی منڈی کلم تراش ٹھیک ہے مثال کے مطابق زمانے ماضی کے جملوں کو حال اور مستقبل کے جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں ماضی یعنی کہ ہمارا گزرا ہوا زمانہ حال موجودہ اور مستقبل آنے والا ٹھیک ہے اب ماضی میں کیا لکھا ہوا ہے احمد سبق یاد کر رہا تھا حال میں احمد سبق یاد کر رہا ہے مستقبل میں ہے احمد سبق یاد کرے گا ٹھیک بچے شوک سے پڑ رہے تھے بچے شوک سے پڑ رہے ہیں بچے شوک سے پڑیں گے مریم چائے بنا رہی تھی مریم چائے بنا رہی ہے مریم چائے بنائے گی اب آخر میں دو لفظ رہ گئے سوری دو رہ گئی ہیں پرندے چہچہا رہے تھے اور نجمہ کپڑے دھو رہی تھی آپ یہ خود سے لکھو گے کہ حال میں کیسے لکھیں گے اور مستقبل میں ٹھیک ہے یہ آپ کی کریٹیو رائٹنگ ہو جائے گی اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ